وہ کیا کسی نے کہا تھا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں خاروں قام اپنا اپنا گفتبو اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اگر وہ نفع بخش ہو تو کافی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے کی دنبی گفتبو میں آپ ازراد کے سامنے کروں اور جب آپ اٹھیں تو پلے جاڑ کے اٹھیں گے پلے تو کچھ پڑا ہی نہیں تو پھر اس گفتبو پہ کچھ فائدہ نہیں ہے رت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اچھا فرماتی ہے میرے حضور جب واضح فرماتے تھے تو زیادہ لمبہ خطبہ نہیں دیتے تھے مختصر رکھتے تھے بھوڑوں کا بھی خیال رکھتے تھے پچوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور میرے حضور جب نماز پڑاتے تھے تو حضور کی نماز زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی پیچھے کھڑے ہوئے گزرگوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ وہ جو ہے تھک کے گھر نہ جائے ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب حضور رات میں کبھی اکیلے نماز پڑتے تھے تو قیام اتنا لمبہ ہو جاتا کہ میرا رب قرآن میں اچھا فرماتا ہے اچادر اڑنے والے کبھی سو بھی لیا کر ساری ساری رات جاگہ نہ کرتے کبھی قیام اتنا لمبہ ہو جاتا پاؤں میں ورم آ جاتا تھا لیکن لوگوں کا خیال رکھتے جب لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے مختصر نماز پڑھاتے جب لوگ سامنے سن رہے ہوتے تو مختصر گفتگو فرماتے بردرت عائشہ فرماتے ہیں حضور جب گفتگو فرماتے حضور کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے تصویر ٹوٹ گئی ہو ایک ایک لہے دانہ گر رہا ہو اس طرح سے حضور کے جو ہے مو مبارک سے جو ہے اس طرح سے الفاظ نکلا کر رہا اور خود ارشاد ہمائے کنل ملناسہ اللہ قدر اکولی ہیں لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے گفتگو کرو لوگوں کو بوجھ اتنا ہی ڈالوت اتنا وہ برداشت کر سکتا ہے کچھ لوگ جو بڑی بھاری بھرکم گفتگو کرنے کے آثیے ہوتے ہیں بڑی جو ہے وہ ہارڈ آڈ آڈ آفات اس سے مقصد لوگوں پہ اپنے علم کا روب جمانہ آتا ہے اور کچھ نہیں یہ کچھ بڑی بات نہیں بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب مفتگو کریں تو لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے کریں کیونکہ پڑھ لے پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے تو بڑی مختصر مفتگو کرنی ہے میرے آج ایک محرم العرام بھی جو ہے ہو چکا ہے اور آج جو ہے جو میں مثال بھی یہ سیدنا عمر فاروق کے عاظم وضی اللہ تعالیٰ تو دو چار بات ان کے تعلق سے میں نے عرض کرنی ہے اور دو تیر باتیں ہمیں اپنی اصلاح کے لیے بھی جو ہے سننی ایک مرتبہ درود پارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا و عقبت مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ سلات و سلام علیکہ سید یا حبید